ہمارے جی بے میں دو فارڈ زون ہے ایک ایم ایم ٹی مین مانٹل تھرسٹ اور دوسرا جو ایم کٹی مین کراکرم تھرسٹ یہ دو فارڈ زون ہے ہمارے اس ڈیم سے جو ایم ایم ٹی کا ڈسٹنس ہے وہ تقریباً فیفٹی ٹو کلومیٹر ہے یعنی کہ فیفٹی ٹو کلومیٹر ایم ایم ٹی ہمارے اس ڈیم سے دور ہے تو یعنی کہ ریجنلی فارڈ سے ہمارے ڈیم کو انشاءاللہ کوئی وہ خطرہ نہیں ہے اور ویسے بھی یہ ڈیم ڈیزائن ہوا ہے میکسیمم آئی جی ویلیو اوپر یہ تقریباً ایٹ پائنٹ فائب تک اگر کوئی زلزل آئیہ تو اس کو پرداشت کر سکتا ہے ایٹ پائنٹ فائب تک کیا ہاں جیسے ابھی ہمارے ڈیریکٹر صاحب نے پوچھا کہ یہاں پر اس پراجیکٹ سے ہمارے جی وی کے کتنے لوگ بینیفیٹڈ ہو رہے ہیں تو الحمدللہ یہاں پر اس پراجیکٹ میں ہمارے جی بھی کے جیالوجسٹ انجینئر اور دوسرے پروفیشن کے تقریباً تیس لوگ ڈی بی سی جی کے طرف سے کام کر رہے ہیں تیس لوگ اور اس سے زیادہ تعداد میں کانٹیکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یعنی کہ وہ یہ سارے سیکھ رہے ہیں بہترین طریقے سے اور آلریڈی کافی لوگ ایکسپرینس لوگ بھی ہیں کچھ لوگ ادھر بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس پراجیکٹ کمپلیشن کے بعد ہمیں جب ہم بونجش سٹارٹ کریں گے تو ہمیں ایک بہترین بڑی ایک ٹیم ہمیں لوکل ٹیم مل جائے گی اور حال پورے پاکستان میں بدقسمتی سے تربیلے کے بعد کوئی اور بڑا پراجیکٹ نہیں بنا جس کے بعد ہمارے جس وقت جو ٹیم تہار ہوئی تھی وہ ادھر ادھر چلے گئی ابھی جو ہے نا یہاں پر تقریباً پاکستان بہت سے پراجیکٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں ہمارا دسو ہے ہمارا سوٹی کناری کمپلیٹ ہو گیا ہمارا تربیلہ فیفت ایکسنشن ہے محمدے میں دیامر بشڑے میں اس میں بہت بڑی ایک پاکستانی ٹیم ایک تیار ہو رہی ہے جو ہمارے لئے بہت ایک اچھی بات ہے انشاءاللہ ان فیوچر جو پراجیکٹ آئیں گے اپنے لوکل ہمارے انجینئر جارلویز اس کی ٹیم تیار ہو گئی پاکستان لکھابی سوٹی سنگر موسیقی 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 موسیقی